بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں تیتر کے حوالے سے ویڈیو بناوں اس کا نوٹفیکیشن آپ دوستو تک پہنچ جائے ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے شوکین بھائی کا فائدہ ہو جائے گا دوستو ایویان کیپسول کیسے ہم اپنے تیتروں کو دیں یہ کافی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں ایک دوست نے یہ کہا ہے کہ ایویان کیپسول میں اس کو موں میں ڈریکٹ ہی ڈال دیتا ہوں تو یہ غلط طریقہ ہے یعنی کہ پورا کا پورا ایویان کیپسول اس کا موں کھول کے اس کے اندر ڈال دینا یہ غلط طریقہ ہے اچھا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لیک کر دینا اور پھر اس کا لیک ویڈ جو ہے وہ مادہ تیتر کے موں میں ڈال دینا اور پھر پانی پلا دینا یہ بھی طریقہ غلط ہے اب میں آپ کو ایویان کے افسول کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں جب بھی کبھی ہمارے تیتروں کے اندر یعنی کہ کراس ہو رہا ہوتا ہے اور مادہ تیتر انڈے نہیں دے رہی ہوتی تو بعض اوقات چربی کا مسئلہ آ جاتا ہے بعض کچھ اور وجوہات کی وجہ سے بھی انڈے نہیں دیتی لیکن بعض زیادہ تر معاملہ چربی کا آ جاتا ہے تو چربی کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنی مادہ تیتر کو دس دن یعنی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک کیپسول دس کیپسول ایک دن چھوڑ کر ہم دیتے ہیں اس کا جو لیکویڈ ہوتا ہے وہ اس کے موں میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم چھ سات گھنٹے تک پانی ان کو بلکل نہیں دیتے اگر آپ ایویان کیپسول کا تیل آپ پلاتے ہیں اپنے تیتروں کو اور پانی دے دیتے ہیں اس سے پھر ان کا گلہ خراب ہوگا گلے کی وجہ سے پھر وہ اور بیماریوں کا شکار ہو جائے گا پھر اگر آپ ایویان کیپسول بریڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بریڈنگ کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باجرے کو اچھے طریقے سے دھو لیں خوش کر لیں اور پھر نیم گرم کر کے اس میں ایویان کیپسول کے تیل ڈال دیں لیک کر کے اور اچھے طریقے سے ہلا کے اپنے تیتروں کو کھلائیں اس سے یہ فائدہ ہوگا یہ ازما کے آپ بے شک دیکھ لیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو مادہ تیتر کے انڈے ہیں وہ زیادہ فرٹائل ہوں گے لیکن بعض اوقات قدرتی طور پر بھی ان کے ایمریو ڈیڈ ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایویان کیپسول کا یہ باجرہ دینے سے ان کے اندر جو ہے وہ فرٹلٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ کی جتنے بھی انڈے مادہ تیتر کے ہوں گے اس میں سے سو فیصد یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ تو چانس ہیں کہ سب میں سے بچے نکلیں دوسرا اگر آپ کو ایویان کیپسول نہیں ملتے آپ ایویان کیپسول ان کو طاقت دیتے ہیں اور بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں انسانی جسم کو بھی اور پرندوں کو بھی اور دوسرا اگر آپ کو یہ نہیں ملتے تو آپ پھر سینگو بیان کا کیپسول بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آٹے میں مکس کر کے آپ اس کا مواد مکس کر لیں اور وہ اپنے تیتر کو ملائی آٹا اور سینگو بیان کر کے وہ کھلیں اس سے بھی ان کو طاقت ملے گی اور اگر آٹا آپ دیتے ہیں تو ہفتے میں صرف ایک یا دو دن دیں زیادہ آٹا نہ دیں زیادہ آٹا دینے سے ان کے پوٹے کے اندر کیڑے بننے کا چانس ہوتا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگے میرے بھائیو تو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ